بسم اللہ الرحمن الرحیم زفر اقبال اردو اکیڈمی با سلسلہ مستند جوابات ما وضاحت اردو جرنل بھٹی سنس سوال نمبر گیارہ ہے کس شاعر کو تاریخ گوئی پر بھی ملکہ حاصل تھا سوز حاتم مومن شہ نصیر اس کا درست جواب ہے مومن خان مومن مومن خان مومن سن اٹھارہ سو عیسوی میں دلی میں پیدا ہوئے والد کا نام حکیم غلام نبی تھا خاندانی طبیب تھے اچھا حافظہ پایا تھا شطرنج کے امدہ کھلاری تھے عربی اور فارسی کے بڑے عالم تھے شاعری کے علاوہ علم رمل اور علم نجوم میں بھی بڑی مہارت رکھتے تھے ان کی پیش گوئیاں حیران کن حد تک درست ثابت ہوتی تھیں جس کی وجہ سے آپ کی عزت و توقیر ہر جگہ کی جاتی تھی مومن خان مومن کو تاریخ گوئی میں ملکہ حاصل تھا کہا جاتا ہے کہ چھت سے گرنے کے بعد آپ نے اپنی موت کا حکم لگایا تھا کہ پانچ دن پانچ ماہ پانچ سال میں مر جاؤں گا اور ایک مصرہ کہا تھا دست و بازو باشکست جن سے بارہ سو ارسٹھ ہجری برامد ہوتا ہے اور ٹھیک پانچ ماہ بعد آپ کا انتقال ہوا تھا مومن خان مومن کی تاریخ گوئی کی وہ مثالیں جو درست ثابت ہوئی اپنی بھتیجی کی تاریخ وفات یوں کہی تھی لہا عجرن عظیم بارہ سو ساٹھ ہجری برامد ہوا اپنی تاریخ وفات یوں کہی دست و بازو باشکست بارہ سو ارسٹھ ہجری اپنے والد کی تاریخ وفات یوں کہی کہ غلام نبی بحق پیوست بارہ سو اکتالیس ہجری شاہ عبدالعزیز دہلوی کی تاریخ وفات یوں کہی دست بیداد عجل سے بے سروپا ہو گئے بارہ سو انتالیس ہجری